السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو میرے عزیزوں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ آفیت میں رکھے آج کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور اپنے میں تمام احباب کا استقبال کرتا ہوں آج کے سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں کھڑا زبر کھڑا زبر کسے کہتے ہیں یہ ہم اپنے سبق میں جانیں گے اور امید کرتا ہوں کہ جو آپ کو لاشٹ کلاس میں جو سبق ملا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیا ہوگا تو چلیے چلتے ہیں اب اپنے نئے سبق کی طرف اور جیسا کہ آپ کے سامنے قائدہ موجود ہے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اب آپ تھوڑا سا پہلے یہ سمجھ لیں کہ کھڑا زبر کہتے کسے ہیں کھڑا زبر یہ آپ کے سامنے ہیں جہاں میرا پین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کھڑا زبر کہا جاتا ہے اسے کھڑی زیر کہا جاتا ہے اور اسے الٹا پیش کہا جاتا ہے اب آپ کو یہ سمجھنا ہے ان کی پہچان بھی کرنی ہے یہ کھڑا زبر ہے کھڑی زیر ہے الٹا پیش ہے اب ان تینوں کو بھی ہمیں حروف مدہ کی طرح ہی کھیشنا ہے کیونکہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے کھڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے اور الٹا پیش واؤ مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اب آپ کو اس کا اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ جو کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ علف مدہ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پیچھے قائدوں میں پڑھا کہ حروف مدہ تین ہوتے ہیں علف مدہ یا مدہ واؤ مدہ تو علف مدہ کو جس طریقے سے عدا کیا جاتا ہے ایسے ہی ہمیں کھڑا زبر کو بھی عدا کرنا ہے جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ حمزہ علف زبر اتنا کھینچا تھا اس کو بھی اسی طریقے سے ہمیں کھینچنا ہے حمزہ کھڑا زبر کھڑا زبر اب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر علف لگا ہوا تھا یہاں پہ صرف کھڑا زبر ہے باقی دونوں کی جو آوازیں ہیں بلکل سیم ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں کو بھی کھینچیں گے بلکل برابر ہی علف مدہ کو بھی اور کھڑا زبر کو بھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کھڑا زبر کو بھی ایک علف کے برابر کھینچنا ہے حمزہ کھڑا زبر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا را کلا زبر را زا کلا زبر زا سین کلا زبر سا شین کلا زبر شا صاد کلا زبر صو واد کلا زبر و تو کلا زبر تو و کلا زبر دو عین کلا زبر ا غین کلا زبر غا ف کلا زبر ف قاف کلا زبر قا اسی طریقے سے ان کے مشک کرنی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا تو چلیے یہاں سے اس کے مشک کرتے ہیں اب ان دونوں کو ملائیں گے یہاں پہ کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے اسے کھینچیں گے اور یہاں پہ خالی زبر ہونے کی وجہ سے دال کو نہیں کھینچیں گے اسے بھی جلدی سے پڑھیں گے ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے اسے کھینچیں گے یعنی حمزہ کھڑا زبر کو کھینچیں گے حمزہ کھڑا زبر میم زبر ما آم نون زبرنا آمان میم کھڑا زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی زیر آنے کی وجہ سے ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے اور یہاں کھڑا زبر آنے کی وجہ سے میم کو کھینچیں گے مالی کی حمزہ زبر با زبر با ابا ان دونوں کو جلدی پڑھیں گے واو کھڑا زبر وا اسے کھینچیں گے ہا پیش خو ابا واخو سین زبر سا میم کھڑا زبر ما سما واو کھڑا زبر وا سما وا تازیر تی سما وا تی غین کھڑا زبر غا واو یا زیر وی غاوی نون زبرنا غاوینا یا کھڑا زبر یا سواد کھڑا زبر سوا یا سوا لام زیر لی یا صالح حا پیش خو یا صالح حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الہ حا پیش خو الہ نون علف زبرنا الہ نا ہا کھڑا زبر ہا اب اسے کھینچیں گے کھڑا زبر آنے کی وجہ سے ہا کو ذال علف زبر اب اسے بھی کھینچیں گے اس کے ساتھ چونکہ علف ہے تو یہاں پر علف مدہ کا قائدہ ہوگا تو دونوں کو کھینچا جائے گا اب دیکھئے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں کھڑا زبر اور یہاں علف مدہ تو دونوں کی آوازیں جو ہیں بالکل برابر کھینچیں گی تو ہمیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے چونکہ کھڑا زبر علف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ علف مدہ کی طرح پڑھا جاتا ہے تو پڑھیں گے ہاہ دا کاف زر کی تا کھڑا زبر تا کتا با پیشبو کتابو رو زر ری سین کھڑا زبر سا رسا لم کھڑا زبر لا رسالة تا زیرتی رسالاتی ذال کھڑا زبر دا لم زر لی ذالی کاف زبر کا ذالی کا تو آج کے سبق کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے یہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ